موسیقی 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 خبر نلندہ سے جہاں دیپاوالی اور چھڑ ماہ پرکو شاندھی پوروان سوہاد واتا ورن میں سمپن کرانے کے لیے صدر ڈی ایس پی نجلے میں پتہ ستھاپی جوانوں کو جیوٹی کے دوران کتب نسٹھا کا پاٹ پڑھایا اس دوران موقع پر انہوں نے سماندھی تھانا دکشو کو چند تستلوں پر جوانوں کی جیوٹی لگانے کے نزدیش دیئے ڈیار چوکچرہ ہے بھیڑوال کے جو اس تھان ہے وہاں پرتنوکتی کی گئی ہے اور جو ہمارے پولیس کرمی ہے جن کو پرتنوکت کیا گیا ہے ان کا ہم لگ پرو پر بریفنگ کر رہے ہیں تاکہ جو دھنتی رس دی پاولی پھر آگامی آگامی جو چھٹ کتے وار ہے اس میں ہم لوگ اچھا سے اچھا بندوش جوٹی اور سور اچھا ہم لوگ دے سکے عام جن مانس میں خبر نوادہ جلسے جہاں بجلی کی چپیٹ میں آنے سے ماں اور بیٹے گھائے لوگ ہیں جنہیں علاج کے لئے نوادہ صدر اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں بیٹے کی علاج کے دوران موت ہو گئی ہے وہیں گھٹنا کے سمبند میں بتا جا رہا ہے کہ گھر کے پاس بجلی کا ٹاٹ ٹوٹ کر گر گیا تھا گرا ہوا تھا جس کی چپیٹ میں آنے سے دونوں گھائل ہو گیا اس تھانی لوگوں کے سیوگ سے علاج کے لئے نوادہ صدر اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں اس کی موت ہو گئی ہے میرا گھر پکڑی براما مہاندی گا ہوا میں پور میں مکیا بیرا چکا ہوا 15 سال جیسے ہم کو خبر ملی کی ایک ایک ارمی کا گھٹنا گھڑ گیا جب ہم گاں پہنچے تو دیکھے کہ اے ارمی جمین پہ جیرا ہوا ہے لوگوں سے پوشتاش کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے گھر کے سامنے ایک بیلی کے کھمباہ ہے وہاں پر تار ٹوٹ کے گرہا تھا جنہوں سے کسی نے نے دکھا اسی تار سے یہ جھولے ہوئے تھے تار کھٹنے کا بات اس میں ان کا ہاتھ جھولا ہوا تھا ان کے ماں بھی بچانے کا پریاس کیا مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے بھگوان جی ہاں بیہار کے سہرسہ میں ایک تاجہ معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ڈاکٹر ابینو کمار سنگھ کے سوجبو سے ایک مریض کی جان بچ سکی ہے بتا دیں کی میگ پورا جلے کے ایک نیواسی کو علاج کے دوران پتا چلا کہ اس کا ایک کیڈنی خراب ہے مریض کا ڈاکٹر ابینو کمار سنگھ علاج شروع کیا اور مریض سترک سادہ نے بیکار کیڈنی کو نکال دیا جس کے بعد مریض کی جان میں جان آئی اور مریض بچ سکا تو وہیں اس معاملے کو لے کر ڈاکٹر ابینو کمار سنگھ نے بتایا کہ مریض کو بہتر جانچ کے لیے پتنا بھیجا گیا ہے پتنا میں آنے کے بعد مریض کا صفال آپریشن کیا گیا اب مریض پوری طرح ٹھیک ہے آپ ٹھیک چھے پسیں ٹھیک چھے سرا ہوا تھا سرے ہوئے پیدنی کو ہم کو نکالنا پڑا مائن سایب کا سرا ہوا پیدنی کو نکال دیئے اس میں پتھل بھی تھا اور بس تھا اور اس کو نکال دیئے آپ پیشیر صورت چیت کہاں کا پیشیر جو ہے گھوپا گاؤں ہے ہیڈار کے آس پاس ہے مدیپورا جلا میں بیہا سرکار کے قانون منطری شمیم احمد ایک کائکرم میں شرکت کرنے کے لیے سہرسا جلے کے مہشی پہنچے تھے جہاں انہوں نے پرشاند کسور کو لے کر تیکھا حملہ بولا اور انہوں نے کہا کہ پرشاند کسور کوئی راج جنیتہ نہیں ہے وہ ایک صلاحکار ہیں اور اس طرح کی صلاح بھی ویبھن پارٹی کے لوگوں کو دیتے رہتے ہیں ان کی باتوں کو کمیٹتہ سے نہیں لینا چاہیے آپ کو بتا دے کہ پرشاند کسور کے ٹوٹ کے ذریعے بی جے پی کے سمپرک ہونے کی بات کہہ کر مکہ منطرین ندیش کمار پر حملہ بولا گیا ساتھی آگے قانون منطری کے نے کہا کہ بیہا سرکار نے جو بیس لاک روزگاروں کو روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا ان کا آگاز ہو چکا کہ پرشاند کسور کوئی راج جنیتہ نہیں ہے نیتہ نہیں ہے یہ صلاحکار ہیں اور یہ ماتھی کو صلاح دیتے رہتے ہیں یہ کوئی نیتہ نہیں ہے کہ ان کی بات میں ان کی پہل پر لوگ ان کے طرف جگہاں کریں گے روتاز جلے کی چناری تھانا آنترگرد نرینہ گاؤں کے رہنے والے یوہ کی ہتیا ہوئی تھی جس کا خلاصہ کرتے ہوئے روتاز اس پی نے بتایا کی ہتیاں میں شامل ہتیاں کو گرفتے ہیں گرفتاری کے لیے چناری تھانا درش کے نیترد میں ایک وشیج ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے چناری تھانے کی پولیس اور ڈی آئی یو کی ٹیم نے معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے حتی میں شامل چار لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے بتا دیں کہ یوہ کی ہتیاں ان کی ہی پتنی دورہ آپ نے پریمی کیے اور ان کے ساتھ تین سیوگی دورہ کرائے گئی تھی گرفتار چار عبیقتوں میں ایک نابالک بالک کو بھی گرفتار کیا گیا ہے مرد تک کی پتنی ہے اس کو بھی برامت کیا گیا ہے اور سبھی کے دورہ اس معاملے میں اپنی سنلکتہ کو سویکار کیا گیا ہے اس معاملے میں ان کے دورہ بتایا گیا ہے کہ یہ پریم پرسنگ میں اس پرکار کی گھٹنا کو کارید کیا گیا ہے خبر نلندہ سے جہاں پولیس کو سائبر ٹھک کے پکڑنے میں بڑی سوالتہ حاصل ہوئی ہے وہیں اس معاملے میں صدر ڈی ایس پی نے بتایا کہ پولیس کو سائبر فراڈ کرنے کی گپ سوچ نہ ملی تھی جس کے بعد پولیس نے ٹھک کو گھر سے گھرابندی کر گہنتہ سے جانچ پرتال کی اور اروپی کے پاس سے موبائل دو لیپ ٹاپ اور چھے لاکھ ستہ زیادہ روپے نکت برامت کی ہیں دو معاملے ہیں ایک تو ماندپور تھانا چھتر میں سائبر فراڈ کے سمبند میں کاروائی کی گئی ہے پلنی گاؤں کے سمبند میں سوچنا پھارت ہوئی تھی کہ منوز کمار ورفو بیدہ سائبر فراڈ کے کاروائی میں سنلپت ہے تطکال پولیس ادھکشک مہدے کے دشانیڈیشن میں تھانا دھیک شمانپور کے ٹیم کے دورا منوز کمار ورفو بیدہ کے گھر کی گھرابندی کر سگن تلاشی لے گئی جس کے کرم میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سائبر فراڈ کے کاروائی سے سمبندت اپران جس میں دو لیکٹ آف ہیں موائل سیٹھ ہیں پرنٹر ماشین ہیں کیمور میں بیتے دنوں پانچ اپرادیوں نے نشے کی حالت میں اویس اماندوں کے چلتے ببلو یادو کی ہتیا کر دی تھی جس پر کیمور ایس پی راکش کمار نے بتایا کہ اور پولیس نے سولہ گھنٹے کے بیتر ببلو یادو کا شب برامت کر لیا ساتھی گھٹنا کے بحض سو گھنٹے کے بیتر ہی اس ہتیاکان میں شامل پانچ لوگوں کو گرفتار کیا بتا دیں کہ چار لوگ کی گرفتاری کیمور جلے کے ویبن علاقوں سے ہوئی جبکہ ایک ہی گرفتاری جلے کے باہر سے ہوئی تو وہیں پولیس ان اپرادیوں کے خلاف آگے کی کاروائی میں جڑ گئی ہے بھگوانپور تھانا انترکہ دن ندلہ گاؤں میں مہاں کے رادے شام سینے ان کا بیٹے اور ان کا ایک ساتھی ان دونوں لوگوں کی میشنگ کا معاملہ پرکاس میں آیا تھا جس کے آدھار پر سترہ تاریخ کو آبے تک تدارہ بھگوانپور تھانا میں کاندرز کرایا گیا تھا اور اگلے ہی دن اس میسے جو ایک وقتی تھے ان کا نام ببلو تھا ان کی دیڈ وڈی جو تتوائن ڈیم ہے اس کے پاس پہاڑ سے برامت کی گئے تھے یہ معاملہ آتیان تھی سمیدن سیلتہ اور اس کی سمیدن سیلتہ کو دیکھتے ہوئے ایس جی پیو بھا ہوا کہ نیترک میں کیسائیٹی گٹھت کی گئے تھے اس میں ڈی آئیو کی ٹیم تھی اور جو تھانت دیکھ چھنا فیلال بیہار کی خبروں بس اتنائی دیش پردش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پیم ٹی وی نماشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار